اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک بیڈ ہے اس کے اوپر تکیہ رکھا ہوا ہے ساتھ میں اندھر کمل رکھا ہوا ہے یہ کرسی کی شکل ہے بلکل کرسی بن رہی ہے لیکن اگر اسی کو جب بچھا دیں گے تو یہی بیڈ بن جائے گا جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بیڈ لگا کے یہ ہم اندھر آرام کرسکتا ہے تو اس طرح کے اندظامات یہ مجھا جے کرام کیلئے کیے گئے ہیں تقریباً تیس سے پہتیس بیڈ اس ٹنٹ کے اندر لگائے گئے ہیں یہ مجھا جے کرام کیلئے اندظام ہے یہ ہنڈے پانی کی بودلیں اور جوس ہریچ کے اندر کھوا ہے باٹر پروف خیمہ ہے اور ساتھ میں اسی لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ائر کنڈیشن ہدھر بھی لگا ہوا ہے اور یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے تو یہ حج کے اندظامات جو حجاج اکرام کیلئے کیے گئے ہیں یہ میدان ہوتا تھا جہاں یہ پیڑ لگے ہوئے ہیں جہاں پر حجاج ان کے سائے کے نیشے بیٹھ کر اپنے وقت گزارتے تھے حقوق عارفہ کرتے تھے لیکن اس سال جہاں حجاج کے لئے یہ اندظامات کیے گئے ہیں جو آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں ابھی حجاج اکرام اپنے اپنے سیٹو پر پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے کے بعد ابھی آرام فرما رہے ہیں تاکہ زہر کے بعد تاپٹ بلکل ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ موقع پر حرفہ کر سکیں تو یہ اس طرح حرفات کے میدان کے خیمے کے اندر کا منظر لائیو آپ اپنے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتظامات حجاج اکرام کیلئے کیے گئے ہیں جو ویڈ ہے ان کو دیا گیا ہے رہنے کے لئے وہ فولڈ کر کے اس کو چاہیں تو کرسی بنا لیں اور چاہیں تو اس کو سونے کے لئے اس کو بیڈ کے طور پر استعمال کر لیں یہ انتظامات تو سفیر سال حجاج اکرام کے لئے کیے گئے ہیں مینہ سے تو میں مینہ سے اس میں لائیو آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں یہاں مینہ میں میدان احفاد کے اندر مینہ کے اندر ہیں یہ حجاج اکرام ابھی ماشتر وغیرہ کر کے آرام کر رہے ہیں کیونکہ ابھی کافی ملکہ کا کافی باقی ہے تو جب زوال کا باقی شروع ہو جائے گا یعنی کہ ابھی صرف نو بج رہے ہیں نو بج سے لکر بارہ بجے تک ابھی تین گھنٹے حجاج اکرام کے لئے باقی ہیں جب بارہ بج جائیں گے تو اس ٹائم بارہ ساڑھے بارہ بجے یہاں زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم یہ لوگ دنیا ہیں پھر ظہر اور اثر کے نماز جمع تقدیم کر کے فردگی پڑھیں گے ایک آزان اور دو اقنامت کے ساتھ اس کے بعد یہ سروید گیا مجھے بھی گئی ہے بیرے نمبر کی شریف ہے کہ یہ ہمارے عجاج اکرام جو مینہ سے آئے ہیں وہاں بھی ہم ایک ہی کیمپ کے اندر تھے اور یہاں بھی ہم ایک ہی کیمپ کے اندر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں بارہ بجے سے انشاءاللہ بکو کے آرخا کے لئے ہم تیار ہو جائیں گے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر داما تھا اچادی کرام کے لئے یہ گئے ہیں اندر تکیہ ہے اندر تکیہ کے ساتھ یہ امبل ہیں اور یہ سارے اندر تصویر ہیں جو دو امار ہجاج اکرام کے لئے مینہ میں کیے گئے ہیں دو تین گھنٹے کے لئے ہجاج اکرام اندر تکیہ آرام کریں گے اس کے بعد آرام ہوگے ساڑھے آرام کریں گے نمات اللہ تعالیٰ شرم کے پاس پھر حجاج کے لئے تیار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حجاج اندر شامل فرمائیں کہ یہ مختصر منظر شامل فرمائیں گے آرام کریں گے آرام کریں گے آرام کریں گے آرام کریں گے